بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم محترم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو خوش رکھے آواد رکھے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانک بنیاد پر آپ کو مختلف اجناس کریٹس اس کے علاوہ زراعت کی جو خبریں ہوتی ہیں آپ دوستوں تک پہنچائی جاتی ہیں مختلف فصلوں کے حوالے سے بھی آپ دوستوں کو آگاہ رکھا جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے پٹنٹ کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو بروقت جو ہے ریپورٹ مل سکے اور آپ مختلف چیزوں کے حوالے سے فیصلہ سازی میں آپ کو آسانی ہو دوستو کل رات مارچ پجے کل شام آج ہے تقریباً ڈیٹ پندرہ اکتوبر دو ہزار بائیس تو آج کے حوالے سے جو کارٹن کے اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آج یعنی چودہ اکتوبر کو امریکہ نے اپنی سیلز اینڈ ایکسپورٹ جو ہفتہ وار ریپورٹ ہوتی ہے وہ جاری کر دیئے اور یہ ریپورٹ مصبت ہے تو مصبت ہونے کا مطلب ہے کہ اب مارکیٹ میں جو ہے مصبت ہونے کی وجہ سے تیزی آنی چاہیے لیکن ابھی تک اس کا مارکیٹ پہ اثر نہیں ہوا چونکہ آج ہفتہ ہے تو آج مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کلوز رہے گی کل اتوار ہے کل بھی کلوز ہوگی تو سمار والے دن جو ہے مارکیٹ جیسے ہی اپن ہوگی تو اس کو جو ہے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ اپن ہونا چاہیے مارکیٹ تیز ہونی چاہیے کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کی جو سیلز اینڈ ایکسپورٹ ریپورٹ ہے وہ بہتر ہے پوزیٹیو ہے دوستو ریپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا خریدار ہے یو ایس کارٹن کا اور اس نے یو ایس سے جو ہے پچھلے ایک ہفتے میں اکسٹھ ہزار نو سو بیلز جو ہے مہاں سے امپورٹ کی ہیں اسی طریقے سے بنگلہ دیش نے اکتیس ہزار سات سو بیلز امپورٹ کی ہیں اور چائنہ نے صرف چودہ ہزار چار سو بیلز جو ہے وہاں سے امپورٹ کی ہیں تو دوستو میں جو ہے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک یہ امپورٹ بند نہیں ہوگی ہماری جو مقامی کارٹن ہے اس کا کوئی بھی جو ہے مستقبل یعنی اس سال نظر نہیں آ رہا اگلے سالوں میں تو پتہ نہیں وہ سینٹ ہو گیا رہا یا انٹرنیشنل کارٹن کی کیا پوزیشن ہوگی لیکن اس سال جو سینٹ جو ہے بہت کمدور چل رہے ہیں پچھلے سال سے بھی تو اس سال کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اگر پاکستان جو ہے وہاں سے امپورٹ کے دروازے بند نہیں کرتا دو تو وہاں سے اک سٹھ ہزار نو سو بیلز پاکستان نے ایک ہفتے میں امپورٹ کر لیئے اس کی وجہ کیا ہے وجہ میں دوستو آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سینٹ بہت سستہ ہے وہاں پہ کارٹن بہت سستی ہے دوسرا ڈالر بھی اب دوستو چالی سے دوستو سترہ اٹھارہ پہ آ گیا ہے اور تیسرا یہ کہ جو ہے اس کی کوائلٹی بھی بہتر بتائی جاتی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ان کو کارٹن پڑتی ہے سادہ سادہ الفاظ میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ان کو جو ہے ایک کلو کارٹن پڑتی ہے ایک اشارہ آٹھ سات ڈالر میں آپ خود اس کے بنا لیں یہ تقریباً سولہ ہزار اور تین چار سو بنتے ہیں تقریباً ایک اشارہ آٹھ سات یو ایس ڈالر پر کیجی یعنی تقریباً سولہ ہزار تین چار سو روپے اس کے بنتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ تین چار ہزار روپے لگا لیں وہاں سے یہاں تک آنے کا جو کرایا ہے اور دوسری ڈیوٹیز وغیرہ یا ساری چیزیں وہ ملا کے وہ تقریباً بیس ہزار میں وہاں سے یہاں تک انہیں پڑتی ہے یہاں سے بھی جو کارٹن خریدیں تو اس کے ریٹ بھی جو ہیں سترہ ہزار اٹھارہ ہزار روپے ہیں تو اس کی کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے چاہے انہیں ایک ہزار ایک دو ہزار چاہے مہنگی پڑتی ہے وہاں سے تو وہ وہاں سے جو ہے امپورٹ کر لیتے ہیں کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے اور جو ہے اس سے اس کے زیادہ ان کو جو ہے بینیفیٹ ملتا ہے تو اس وجہ سے وہاں سے جو ہے بڑے شوق سے پاکستانی امپورٹرز امپورٹ کر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ اس پر پابند لگائے جب تک جو ہے ہمارے کسانوں کی یہاں کی کارٹن ختم نہیں ہو جاتی تو ایک اشارہ آٹھ سات یو ایس ڈالر پر کیجی کے حساب سے وہ وہاں سے خرید رہے ہیں باقی جو ہے وہاں کا جو کرایا وغیرہ ہے اس کو آپ ملا لیں تو اس وقت جو ہے یہ پوزیشن ہے جب تک جو سینٹ ہے وہ اوپر نہیں جائے گا سو سے کراس نہیں کرے گا انہیں وہاں سے مہنگی یعنی وہاں پہ انہیں پڑے بیس ہزار کی اور دو تین ہزار جو ہے وہاں سے پھر خرچہ پڑے تو پھر ہی وہ یہاں سے جو ہے دلچسپی کے ساتھ کارٹن خرید کریں گے نہیں تو اگر جو ہے یہیں پر سینٹ رہا بیاسی تریاسی چوراسی پچاسی پہ یعنی نوے کے اندر رہا تو پھر وہ جو ہے وہاں سے خرید کرتے رہیں گے اور بینیفیٹ یہاں سے لے رہے ہیں یہاں سے جو ہے بجلی وغیرہ سستی پڑ رہی ہے انہیں تو دوسری چیزیں بھی جو ہے سستی پڑ رہی ہیں انہیں اب جو معاہدہ ہوا ہے اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ تو اب جو ہے وہ بڑی جو ہے دھڑا دھڑ وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان میں اس طرح چالیس فیصد جو کارٹن ہے وہ کم رہنے کی توقع ہے تو کسانوں کے لیے یہ خوش آئین ہونا چاہیے تھا کہ اگر چالیس فیصد کراپ کم ہے تو ان کے ریٹس ان کو اچھے ملنے چاہیے تھے لیکن صرف اسی امپورٹ نے کام خراب کر رکھا ہے اور بہت زیادہ دھڑا دھڑ وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے کپاس تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو میں نے آپ کو ریٹس بتائے ہیں یہ روئی کے ریٹس ہیں نہ کہ پھٹی کے ریٹس ہیں پھٹی وہاں سے امپورٹ نہیں کی جاتی وہاں سے بیلز امپورٹ کی جاتی ہیں تو یہ روئی کے حوالے سے جو ہیں وہ ریٹس ہیں دوسری جانب سینٹ کی بات کریں تو سینٹ جو ہے کلوز ہو چکا ہے آج ہفتہ ہے چونکہ اور کلوز ہوئے 83.06 سینٹ پہ تو اس میں جو ہے اب منفی میں یہ کلوز ہوا ہے تو منفی ایک اشارہ سات تین سینٹ میں اور یہ تقریباً دو اشارہ زیرو چار پرسینٹ یعنی اچھا خاص ہے یہ منفی میں کلوز ہوا ہے تو اس سے پہلے یہ 84.79 پہ تھا یعنی 84 سے گر کر اب یہ 83 پہ آ چکا ہے تو بہت کوئی خوش آئند جو خبریں ہیں وہ نہیں ہیں ابھی تک کارٹن گروئرز کے لیے کہ جو ہے اس کے ریٹس سلسل کم ہوتے جا رہے ہیں تو اب آج دیکھیں مارکیٹ کا پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے وہ تو مارکیٹ میں جب بولی شروع ہوگی تب ہی پتہ چلے گا تو انشاءاللہ اس وقت بھی آپ دوستوں کو آگاہ کر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی حوالے سے اپ ڈیٹ تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ جو بھی چیز ہے چاہے وہ نفع دینے والی ہے یا نقصان دینے والی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے تاکہ آپ اسی حساب سے اپنا جو مائنڈ سیٹ کر لیں اور اسی حساب سے اپنے فصلوں کو فروخت کرنے کے حوالے سے اپنی جو منصوبہ بندی ہے وہ کر لیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ